جنوری میں مہنگائی کی عوصت شراب 14.6 فیصد تک پہنچ گئی 2010 کے بعد پاکستان میں انفلیشن ریٹ 14.6% ہو گیا جو کہ 12 سالوں میں سب سے زیادہ ہے well اس سب کا کیا مطلب ہے let me explain it to you اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہماری روز مرہ کی استعمال کی چیزوں کی قیمتوں کا بڑھنا افرات زر یعنی انفلیشن کھلاتا ہے جسے ہم مہنگائی بھی کہتے ہیں لیکن یہاں ہم ایک دو یا درجن اشیاء کی بات نہیں کر رہے کسی بھی معیشت میں مجموعی طور پر خریدے جانے والی اشیاء کی ایوریج قیمت اگر بڑھتی ہے تو اسے افرات زر کہتے ہیں انفلیشن میں اضافہ یا تو ڈیمانڈ سائٹ یا پھر سپلائی سائٹ سے ہوتا ہے اگر حکومت زیادہ نوٹ چھاپتی ہے تو لوگوں کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں اس طرح خریدار اور ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں اشیاء کم جس کے وجہ سے ہونے والی مہنگائی کو ڈیمانڈ سائٹ انفلیشن کہا جاتا ہے دوسری طرف اگر اشیاء کی تیاری کی لاغت یعنی کاؤسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے جیسے کہ خامال یعنی راو میٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جانا یا پھر مزدوروں پر دی جانے والی اجرت میں اضافہ یہ سب اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں اور اسے سپلائی سائٹ انفلیشن کہا جاتا ہے اس وقت جو ملک میں انفلیشن بڑی ہے وہ سپلائی سائٹ سے ہے کیونکہ حکومت نے بزلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جس کا براہ راست اثر اس سے چلنے والے کارخانوں اور ان میں بننے والی اشیاء پر پڑا اس کے علاوہ روپے کی قدر میں کمی بھی انفلیشن میں اضافہ کی ایک وجہ بنی اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انفلیشن میں چودہ فیصد اضافہ کا مطلب ہے کہ جو چیز دسمبر میں سو روپے کی تھی اب وہ ایک سو چودہ روپے کی ہو گئی ہے لیکن یہ درست نہیں انفلیشن کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہے رہائش کی رینٹ سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء اور بزلی وغیرہ کو مختلف گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے اور پھر اسے ایک ویٹ دیا گیا ہے مثلا کھانے پینے کی اشیاء یعنی فود گروپ کا سب سے زیادہ 40% ویٹ ہے پھر ہر گروپ کا ایک انڈیکس نکالا جاتا ہے اور اس انڈیکس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس سے انفلیشن ریٹ کا تائیون کیا جاتا ہے ویل انفلیشن کا اثر آپ کی اس وقت کی آمدنی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیونگز پہ بھی بڑھتا ہے اگر آپ کی آمدن انفلیشن کے لحاظ سے نہیں بڑھ رہی تو آپ کی قوتیں خرید کم ہو جاتی ہے یعنی آپ بہت سی اشیاء نہیں خرید سکتے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سیونگز ہیں پس کیجئے آپ کے پاس سو روپے ہیں تو اسے جو اشیاء آپ آج خرید سکتے ہیں وہ کل انفلیشن بڑھ جانے کی وجہ سے اس مقدار میں نہیں خرید سکتے اگر انفلیشن ایک یا دو پرسنٹ سے سالانہ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معیشت گروپ کر رہی ہے لیکن اگر اس میں مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اچھی خبر نہیں آپ کا اوڈر آگئے ہاں کتنے ہوئے سات سو روپے سات سو روپے لیکن کل تک تو یہ برگے سارے چار سو کا تھا اوف کتنے مہنگائی ہو گئی ہے